سوا پتی جی کھیتی اور کسان کی کٹھنائیوں کو دیکھتوں کو لے کر کے اس صدر میں یا جتنے بھی صدر چلے ان میں سب میں چرچہ ہوئی لیکن آپ صورت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کبھی بھی سرکار نے اس بحث کا یا بپکچے سجاہوں کا مہت تو نہیں دیا بار بار ہم لوگوں کیوں سے کہا جاتا رہا کہ جب تک کس کی راستی نیتی نہیں بنے گی اور پورے سزن کو بساس میں لے کر تب تک کسانوں کی حالت نہیں صدرے گی اور یہ آروپ نہیں ہے یہ سچا ہے کہ سرکار کی لاپروہی کے قارن آج پوری طرح سے کسان برباد ہو گیا اور یہ بہاونہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کسان اپنی کھیتی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دھندے میں بھی جانا چاہتا لیکھ دوسرے کوئی دھندہ نظر آتا نہیں اور اسی کا پرانام ہے کہ آج ہر کسان یہ سوچتا ہے کہ کھیتی کا دھندہ مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے تصمی یوجنا سماپتی پر ہے اور گیاروی یوجنا کی تیاری ہیں اور ابھی تک کے جو بھی بکاسدر ہے کتنے بھی لکش رہے ہوں لگ لگو ساڑھے پانچی فیدی ہے اور گیاروی مہتوک کانچی جو یہاں جو بنائی جائے رہی یہ ناکارنو دارا ان کا لکش ہے سات فیدی کا سات لیکن یہ ابھی یہ حالت ہے تو وہ اپنے لکشی کو پرابطے لکشی کو پرابط کر لیں یہ تو کہیں نظر آتا نہیں اور دوسری طرف جو ابھی تک کے سروے ہیں اور جو جانکاریاں ہیں سرکار کی طرف سے قسمانتی جی اتر دیں گے کہ کھیتی کی پیداوار گھرتی چلی جا رہی ابھی پچھلے سطر میں ہی سائدہ ہم نے سوال کیا تھا تدوسرے منتی جی تھے تو میں نے ایک ہی صوبے کی بات کی تکہ تبدیش کی پچھلے دو تین سالوں میں کہ کھیتی کی پیداوار میں گھرابط آئی ہے آئیے تو کتنی نہیں آئی تو بتا جیہ منتی جی تو انہوں نے کہا چنتہ کرنے کوئی بات نہیں انہوں نے سیدھا سیدھا اتر نہیں دیا یہ سیدھا اتر تھا کہ کھیتی کی پیداوار گھٹی ہے جواب دینا چیز نہیں گھٹی ہو گھٹی تو کتنی گھٹی بولے چنتہ کرنے کی تبدی تعلیہ والی بات گمہیتا سے نہیں لیا گیا سائد آپ قسمانتی جی بنے ہوئے ہیں نئے قسمانتی جی آئے ہیں سائد چودی صاحب کی وچار دھارہ کا تھوڑا بہت اثر ہو سائد تو مہت دے جائیں نئی راستی نیتی کسی نیتی بنائیں کتاب تو پڑھی ہوگی آپ نے ہم لوگوں نے کتابی پڑھی اور ان کو جو کتاب میں لکھا وہ سنا بھی ہیں لیکن جب یہ ارتوستہ بھی چوپٹ ہو رہی اس کا کارن ہے کہ کھیتی کی پیدا بار کی گرابت اور کسان کو قیمت لابکاری نہ ملے بہت ساری باتیں اچھیت مولی کی باتیں چلتے ہیں لیکن سماجبادی پارٹی اس سے کبھی سہمت نہیں رہی سماجبادی پارٹی کی نیتی ہمیشہ رہی کہ لابکاری مولی کسان کو ملے اور لابکاری مولی نہیں ملا اسی کا کار ہے کہ دس رسوں کے اندر سواپتی جی پانچ فیدی جو کمجور کسان تھے گریب کسان تھے ان کسانوں کی جمین کے ہاتھوں سے نکل گئی اور مجبوری میں گریبی کے کارن اپنے پیٹ بھننے کے کارن انہوں نے پانچ فیدی دس سال کے اندر پنی جمین کو بیچ رہا ہے یہ حالت آج ہے کسان کی اور یہ ہے کہ اول قیمت نہیں مل رہی اور ابھی جو آرتھے اداری کا اندر کی نیتی چلی وہ تو ہم نہیں دہرانا چاہتے ہیں ہمارے پہلے یہ تو ایسا عام ہے چرچہ بھی ہے یہ تو کسان تک جان گیا ہے کہ سب سے دی جو ختم کی گئی ہے تو اس کو اس لیے سندھرم ہم لے رہے ہیں کہ پہلے تو کہی دیا ہوگا ہمارے آج مانی نیتاؤں نے جو بھی اپنی بات کہی ہوگی لیکن اس کو دہرانے سے کوئی اوت نہیں ہے لیکن پھر بھی سائد باروہ دہرانے سے آپ پر ہی اثر ہو جائے سرکار پر ہی اثر ہو جائے اس لیے میں آگے دہرا بھی دوں گا کہ اس کے پرنام کیا نکلا اب منتی جی نے اس سے پہلے منتی جی اور سانتا کمان جی نے بھی یہ غصہ کر دی ہے کہ ایف سی آئی اب گئوں چابلیا چینی کی خریداری نہیں کرے گا وہ چابل کی نہیں خریدتے دھان کی خریداری نہیں کرے گا اور جب نہیں کہے سرکاریں کریں گے راج سرکاریں کریں گے ان کو ادھکار دے دیا گیا ہے راج سرکاروں کے سنسادن کی اور آرد کی ستھی کی حالت پہلے تھی میں ویسی خراب ہے تو وہ نہیں کھری سکتے اور جب یہ ایف سی آئی کے نہیں کھری دے گا آپ کا دھان اور آلو اور گیاں ہوں تو اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دھان ملکتی کے مول دکھ رہا ہے اور سواپتی جی آج دھان کی یہ حالت ہے کہ ایک سے پچاس روپے سے لے کے دو سر روپے پرتکونٹل سکاری ریٹ ہے اس کی حساب تک کسان کو گھاٹا ہو رہا ہے اور صحیح آپ یہ ساتھ کریں گے ہمارا خود کا ہی دہاں بہت کوشش کرنے کے بعد تیسو ستر روپے پرتکونٹل میں خرید آ گیا ہے اور سرکار نے پانسو تیسو ستر روپے پرتکونٹل سرکاری خرید کی مولی تکیے ہیں تو آپ حساب لگا لیجیے کہ مجھے ہی کتاب پرتکونٹل پر حساب ہو رہا ہے کہ وہ گھاٹا ہو رہا ہے جبکہ سرکار نے جو مولی ندھات کیا اس کی حساب سے تو عام کسانوں کی حالت کیا ہوگی عام کسانوں کی حالت یہ ہے دھان کا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بچولیہ کو کچھ دے دیا جائے یا سرکتہ کھینے کے لیے تیار ہو جائے تو سارد اس کی بھوکی یا بیل گاری کا دھان کھینے آ جا سکتا دو دن تین دن چار دن منڈیوں میں کھڑا رہا ہے اور پوروانچن میں سارد تیسو ستر روپے پرتکونٹل نہیں ملنا ہے ایک ایک ہفتہ ایک ایک سفتہ کھڑے گا یہ آج حالت ہے کسانوں کی اور اس لئے آج پورا کا پورا اس کے جب ایکسی آئی نہیں کھڑے گی تو خادیان کا بیپار پورا کا پورا بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور اس سے اور کسانوں کے گھاٹا ہی بڑھتا جائے گا اور ادھر کھانپان کے چھتنے بہراستی کمپنیاں پوری طرح سے جب پرویش کر گئی تو کس کے اوپر جو پرتیوگی باجار تھے ان کے اتاچ رہو کے کارن اور ادھر نویس کے چرچا بھی ہے اور کچھ نویس ہوا ہے پتہ نہیں کہاں ہوا ہے ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کہاں ہوا مانی جتنے سردن میں یہ کیول کسی ایک دل کا سوال نہیں بیپچ کا سوال نہیں پورا کب پورا سردن بیٹا ہوا ہے سائل کوئی سردن سے بتا دے کہ اس کے چھتنے اس کے علاقے میں گیارے ساتھ سے بنویس ہو رہا ہے کہاں کا کتنا ہوا اس کو کتنا لاپ کتنا فائدہ ہوا پہلو تو جو بات عبر بنائے گیا ہے خونجی بنویس کا اس کی بدلے سے اتپادن اور گھٹا ہے کیونکہ مردونوں کا منورٹ ٹوٹا ہے کارخانوں کا اتپادن گھٹا ہے اور وہ دہست میں ہیں اور سوچھا کی بھاونہ ہے کوئی بھی بنویس ہوگا تو کم سے کے پانچ سال بعد اس کے نتیجہ آئیں گے لیکن بات عبر ابھی سے بن گیا اس سے اور بپریت پرباہ پڑھ رہا ہے اور یہ ہماری خبر ہے کہ جتنا پرچار کیا گیا تھا اس کا سائج تیتاریس چواریس ہی دی بنویس ہوا ہوگا لیکن وہ دکھائی کہیں نہیں دے رہا کہاں ہوا ہے یہ جو پتہ چڑھا ہے کہ اپنے پنے راج یا کہیں سکار اپنے پنے بجٹ کی گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے جوتے ہوئے سائج بجٹ گھاٹے میں یا کئی تنخواب آٹے میں کہیں سکار اپنا کام کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے لیکن کہیں جمین پر یہ بنویس کا کونسا بکاس ہوا ہماری نظر میں ہمارے علاقے میں یا وہ جہاں عروض پر اس کے راجی بھی ہیں اس سیماؤں پر بھی ہمیں کوئی بنویس دکھائی نہیں دے رہا لیکن کسان پر مار پڑ گئی اس کی اور اسی لئے آج یہ حالت ہے کہ کوئی راستی جب نیتی نہیں ہے کھٹ کرسی کی اور خرید کی ایک ہی نہیں ہے تو کیا نتیجہ ہی نکل رہا ہے کہ کتنا آپ کے پڑوشنے ہی منتی جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سی جو راجس سکاروں میں خریدے ایک سمان ہو ایک نیتی ہو تب بھی کسان کے لئے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آج اسنان توس و گصہ اس لئے بھی کسان میں ہے کہ اتب دنس کے اندر گنہ کی قیمت کیا ہے بغل میں حریانہ میں گنہ کی قیمت کیا ہے کس منتیج کے چھے سے ہی لگا حریانہ ہے وہاں قیمت کیا ہے گنہ کی اور منتیجی کے علاقے گنہ کی قیمت کیا ہے یہ انتر ہے اور پہلے بھی انتر آج ہم سرکار میں تھے تو اتب دنس کے گنہ کی قیمت جادہ تھی تو ہریانہ کے گنہ کسانوں کے گنہ قیمت کم تھی تو یہ جو فید ہے یہ انتر ہے کوئی ایسی نیتی ہو کے پورے ہندوستان میں چاہے گنہ ہو چاہے دھان ہو چاہے گیو ہو اس کی قیمت ایک سمان ہو یہ نہیں سمبھ ہو پا رہا ہے اپنے پاس طریقے سے رانت دواو سے بھی ہو رہا ہے اب کئی جگہ ایسا ہے کہ کچھ پردیسوں میں کندی ساہتہ ملنے ہی ہے ہمیں کوئی اتا نہیں اگر آندھ پردیس میں پنجاب میں یا دوسرے پردیسوں میں جہاں بھی دینا چاہو زیادہ مدد کرو کسانوں کی زیادہ مدد کیجئے مجھے کھرسی ہے لیکن یہ جو اتا دیس سے بیہار ہے یا کیلہ بھی ہے بنگال پرشی بنگال میں بھی ہے دھنہ دینے آئے جوتی پر سجد ایسے لوگی کیا اتا دیس سے اور بیہار میں بار سے کیا خسل خواب نہیں ہوئی کیا کسان کا نقصان نہیں ہوا کیا کوئی بتائے گا کہ اتا دیس سے کینزی ساہکار کی پرتنیزی کون کون کہے تھے کیا سروے کیا کتنا نقصان ہوا کتنی بربادی ہوئی بیہار میں بھی کتنی بربادی ہوئی کوئی پرتنیزی گیا ساہکار کا اور کیا ساہکار کی رپورٹ ہے اور کیا ساہکار نے کیا گناہ کیا ہے اتا دیس نے یا بیہار نے جو بگل میں ہی بربادی ہوئی بار کی وجہ سے کسانوں کی لیکن اس کا کوئی بھی ان کو کسی طرح کی مدد نہیں دی گئے وہ بھی ان کی فتح چوپٹ ہیں اور دوسری طرح پہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج اس کا کار بھی ہے کسان کی گھاٹے کا بھارت اتنی گھنی آبادی والا دیس اس کے پابدیود بھی یہاں گیوں اور چاول اور چینی نیرات کرنے کی پوری چھمتا ہے اور اس کے پاس ہے لیکن بھارت کے کسان گیوں کو گھٹیا کہہ کر کے جو نیپال و بنگلہ دیس کھینے کے لئے تیار ہیں لیکن ایراک جیسے دیس نے بھی منع کر دیا ہے اس لئے کہ ہمارے یہاں کا گھٹیا گیوں ہے اور جو افریقہ کے دیسوں کو آدھے مولے پر جو نیاد گیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی نیاد تنی ہو رہا ہے یہ حالت ہے آج ہماری کسان کو اسی کا نتیجہ ہے اور سب نتیجے ہیں سبھی لوگ نے بتایا ہوگا ہے جو ہمارے مانی سدسوں نے جو اپنے بھارتہ دیا اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ سارا کا سارا بیپار ہمارا گھٹے میں چلا گیا اور جس کے کار بھارت کا بیپار لگاتا گھٹے ہی رہا ہے اور کسی اور کپڑے کا نیاد بھی سمرد دیسوں کی جو انٹی ڈمپنگ قانون استعمال ہوتا جا رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنے سے ستمبر تک پہلی ستمبر تک لوگ دو فیدی نیاد کھٹا ہے اور اکیرے ستمبر وہاں میں اٹھارہ پوئنٹ چھے ایک پرسطے نیاد کھٹا ہے تو ہمارا نیاد کھٹا چلا جا رہا ہے اور ادھر آپ آتھر ادھار نیتی اور انتر آسی باجاز سنگتن کے چلتے اتنا اور بڑا پرمہ پڑھنے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اتب دیس میں گیارہ چینی میل بند ہو گئے جس میں پانچ چینی میل کیندی سرکار کی اور لگہ گیارہ ہی چینی میل اکیلے اتب دیس میں اور بند ہونے والے بوجھ چکے بیہار کی بات کہیے بیہار کی میں کہا گیا آپ رہتے ہیں یہی حالت ہے ہے کہ پانچ چینی میل آخر کیندی سرکار کے ہیں کیندی سرکار جب دھان نہیں دے رہے اور جب پرونہ کے کسان اپنا بہتان مانگنے جائیں گے یا جو بند ہیں چینی میل ان کو چلانے کی بات کریں تو اتب دیس کی سرکار کے پلس گولی چلا کر کے چار کسانوں کے حتہ بھی کر دیں گے مانگنے جائیں گے اب یہ آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوا آپ بولے کہ نہیں بولے آپ کے ہی پڑکس کے مافیا منتری ہیں آپ کے ہی سب جلے کے ہیں آپ صحیح ٹکراو رہا ہے اب ان کا آپ نے بول دیا ہے اسے میں نہیں بولا ہوں وہ آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں ہاں ان کے ہی جلے کے ہیں صحیح ٹکراو رہتا ہے جلللہ جلے ہو گئے کہاں کون گورپر کو مہرائنگی ان کو تو سارے چینیمیل دے ہی دئے گئے کروڑ کی سمپت کو لاب اٹھانے کا لاب اٹھانے کا موقع دے دیا ہے سب ہی پتہ ہے محسنان جی کہیں ہیں کہ نہیں ہیں جانے آپ کے پروس کے بھی ان کو سب پتہ ہی ہیں اور اس لئے آج ایک کسان پورا کا پورا اپنا جہو دھان بچولیاں کا حوالے کرنے کے لئے مجبور ہو رہا اور پورے پورے کسانوں میں ترائے ترائے مچی ہے دوسری طرف ہے رسانائے کے اربرک اس کے بھی کار کھانے بند ہو رہے ہیں بہت سارے اٹھان دے سکتے ہیں پشی بنگال میں بھی ہیں اور جگہ بھی ہیں لئے اتفادیس میں گورپر کے لئے بار بار ہم لوگوں نے مانگ کی ہیں لیکن وہ بھی بند پڑا ہے تو ادھا چینیمیلی بھی بند ہو رہے ہیں اور آپ کے کھات کے کار کھانے بھی بند ہو رہے ہیں اور ان کے جنوں دہار کے لئے کوئی انتجام زمنی ہو رہا ہے اور جیڑوں دھار کے لئے پوچھن کو تک کرنا پڑا گیا ہے بہت سارے آپ کے گھاٹے ہو رہے ہیں تو کسان کے لئے گھاٹے کے لئے آپ تیان ہیں اور اس لئے آپ سوچ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جہاں ہماری طرف ہے سبسیدی بند کی جارہی ہے وہیں پر یورپی سمو یہ دیش ہیں دھنی دیش ہیں جن کا قبضہ ہے انتراشی مددہ کورس پر 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 سبینک پر اور جس کا ہے انتراشی باجاز سنگتھن جو انہی کا ہے محمد کوئی بن جائے تو وہ جو دھنی دیش ہیں جو ایورپی سمو ہیں جس میں امریکہ کناڈا بھی سامل ہیں سارے کی سارے یہ تیس سو ساٹھ ہزار ڈالر پرتیورس اپنے کسانوں کو سبسیدی دے رہے ہیں اور تیس سو ساٹھ ہزار کروڑ دولر تو افریقہ کے دیشوں کا ایک سال کا بجٹ نہیں ہے اس سے کم حیث وڑا بہت اتری سبسیدی دے رہے لیکن ابھی انتراشی باجاز سنگتھن کے منتشت کا جو سمیلن ہوا منتشتری بیٹھکے ہوئی ہیں تو بڑی پیٹ تھپ تھپائی اس کا کار میں بڑی اپلپ دھی پراپت کی کیا اپلپ دھی پراپت کی کہ دوائیاں جو بنے گی ایڈ کی بیماری بنے گی ملیریا کی بیماری بنے گی دوائیاں بنے گی ان دوائیوں پر پیٹنٹ کانون لاغو نہیں ہوگا اور ہم لوگ سوچتے تھے کہ کسانوں کے سممند میں آپ کی مجبورتی سے سوال اٹھایا جائے گا ملے بھی تھے پراہمتی جی سے مانپکشیدنوں کے نتاتے ہم بھی تھے اور سارے لوگ بھی تھے جو انسنکھن چلا رہے ہیں جن کا راری سے کوئی مطب نہیں وہ بھی لیتے بہت پراہمتی بی پی سنگی ملے تھے ہم سب ایک ساتھ ملے پراہمتی جی سے اور بدیس پر پار منتی جی سے کہ آپ جانے ہیں اب موقع ایسا آیا ہے کہ انتراشی باجہ سنگ پر آپ کو دوائی دینا چاہیے دباؤ کی پولٹیس اور انتراشی سنگ پر بھی رانیتی چل نہیں دباؤ کی اب کی امریکہ پر دباؤ تھوڑا بہت پیسہ لینے دینے میں پاکستان کا بھی دباؤ ہے کیا افغانستان میں لائی لڑنا ہے تو ہمیں ہم سب بیش دینا ہے تو ہماری مدد کرنی پڑے گی مدد ہو رہی تو یہ موقع آپ کا بھی ہے کہ انتراشی باجہ سنگ پر آپ دباؤ دے کر کہ کم سے کم کسانوں کو بچا لیجی کتنا سمیں لیں گے ماننے ملائم سنگ جی کتنا سمیں اور لیں گے ماننے ملائم سنگ جی آپ کے پارٹی کیا اور لیتا بول چکے ہیں تارم ہو گیا نہیں نہیں کتنا سمیں لیں گے آپ بتاؤ تو حکم کیے اصلا آپ کے پارٹی کو جو سمیں تھا وہ اب سماعت ہو رہا ہے نہیں نہیں ہم پالن کریں گے تھوڑا سا دہ دیئے سماعت مل جان دس پانچ مرت دس مرت مل جان تو اس میں ہم پوری بات ختم کر دے گے ترہ چی بات جائے سنگ جائے منتی جی تو اب وہ دو سال کے لیے بھڑ گیا تو دو سال تک تو آپ کا بیپار اور ٹھپ ہو جائے گا دو سالوہ بیچار کریں گے یا کم کریں گے سب سے دی دو سالوہ اس پر بیچار کریں گے سب سے دی ختم بھی نہیں کریں گے ایسا کوئی باعدہ نہیں کیا لیکن دو سالوہ تو ہمارا بیپار اور چپٹ ہو جائے گا اور دو سالوہ پرستیتیاں انتراشی پرستیتیاں کیا اور بدلیں یہ پتہ بھی نہیں جسے تیجی کے ساتھ پرستیتیاں انتراشیت پر بھی بدلیں جا رہی ہیں اس لئے یہ ہم آپ سے اپیل کریں گے اور کہیں گے کہ کم سے کم جو سیا سیاعتل میں جو پروت ہوا تھا اوٹو بینا نڈر کیا بھاگ کھڑے ہوئے ترس وقت لیکن اب کی دو ہمیں تو پوری کی پوری تیاری تھی جاپان کی بھی ایروپی سمو کی بھی امریکہ کی بھی کہ کسی بھی طرح سے کوئن کوئن نڈر ہونا چاہیے یہ صحیح ہمیں طرح مانیں گے کہ سوچو میں ہمیں بھی لگا ٹی بی پر اور اخواروں سے کہ بدیس میں پر منتی مہارن صاحب آپ کی اڑ گئے لیکن جیسے اڑتے ہوئے دکھائی دیئے تو پتہ چلا آپ صحیح کیا گلت منتی جی بتا دیں گے کہ دلی سے جیسے ہی دباؤ پڑا تو ہرے گئے تو سکا جھکتی رہی اور آخر میں دسکت کر ہی دیئے دلی کے دباؤ میں آ کر ایسی خبر ہیں کہ منتی دباؤ اڑا ہوا تھا لیکن دلی کا دباؤ پڑنے کی وجہ سے اور دلی پر دباؤ کس کا ہے وہ آپ سب جانتے ہو پہر بار نام لے گی جیسے نہیں اس لئے آج سواپتی یہ تیکھ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی پراؤس مکتائیں ہم تیکھ کریں گے ہماری سکا تیکھ کریں گے یا دھنی دیش تیکھ کریں گے یا امریکہ تیکھ کریں گا اور آج ایسا لگ رہا ہے جتنی پراؤس مکتائیں ہمارے ہیں چاہے کھیتی کی چاہے بیپار کی اور اب تو یہاں تک ایک ار اچھا سمندی بھی اب تو یہ ہے کہ سیما کی سچھا بھی اور آنتک ایکتہ بھی اس پر بھی اب ہم پراؤس مکتائیں تیرین کریں گے اب دھنی دیش سے دواو رہے گا دھنی دیشوں کا اور آج ہم آپ کو اس پر کرنا چاہتے ہیں سادھان کرنا چاہتے ہیں آرتے کی استطیق کمجور جتنی ہوتی جائے گی اتنا ہی بدیشی دواو بڑھتا جائے گا اور آج ہماری آرتے استطیق کمجور ہوئی ہے اور اسی لیے آت دواو بڑھتا چلا جا رہا ہے اب یہ دواو میں بھی ہمارا جو منتی ہم اتنا تو پدھائی دینے والے تھے کہ جی تڑھے رہیں گے سادھ بڑھائی مل جائے گی مارن صاحب کو لیکن آخر من کو اس پر حضرتاک شرک کرنے پڑے ہیں اور اسی لیے آج بہت ساری باتیں ہیں ہم تو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو برسم پر سنگتھن ہے یہ بلکل ہماری آرتے گنامی کے لیے پورا ہے اس لیے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ کہا گیا کہ پرتیوگتہ ہوگی پرتیوگتہ بھی تو برابری کی ہوتی ہے اب جہاں ہم نے آپ کو دہا دیا کہ تین سو ساٹھ ہزار ڈالر پرتبس یہ دھنی دیش اپنے کسانوں کو سبسیدی دے رہے ہیں اور ہم اپنے یہاں کسانوں کی سبسیدی ختم کر رہے ہیں اور بیسے ہی کسان کی حالت اور خراب ہیں تو کسان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اور جو انتر آسی باجائے سنٹر میں یہ آپ کا نیرے ہو جائے گا آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنا کھادان خریدنا ہی پڑے گا تو پھر ہمارا یہ کسانوں کا اند کون خریدے گا دوسری طرح آپ دیکھیں اسی کا نتیجہ بہت جلدی آ گیا اور نتیجہ یہ آ گیا کہ کھادان جتنا تھا اس وقت پہلے بیدیشی کپنیوں کا ایک فیدی تا حصہ اب بڑھ کر کے پتہ چلا ہے کہ چال فیدی سے اوپر ہی بڑھ رہا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں 65 فیدی سرچوں کا اتپادہ گھٹ گیا ہے اور 65 فیدی سرچوں کا اتپادہ گھٹنے کا نتیجہ نکلا کہ بیدیشی کپنیاں کم سے کم چاریس ہزار کروپے سے کے پچاس ہزار کروپے کیول ایک سرچوں کے تیل میں منافع کمارہ ہی ہندوستان تو بیدیشی کپنیاں تو لوٹا سوق کا دیا نتیجہ سامنے آ گیا ہے اس لیے منتیجی اتر دیں گے بتائیں گے کہ اس سمان میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایسا آپ جو چاہتا کہ بری چرچہ تھی ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے بھی سہمت ہیں کہ مہاپرسو کے بارے ٹپڑی ہو تو وہ ٹپڑی ہٹا دی جائے لیکن آپ نے تو پورا ماس کھول دیا ہے ماس کی منڈی وہاں سے آئے گا ماس گائے کا بھی آئے گا شوگر کا بھی آئے گا اور بھینس کا بھی آئے گا بڑے گاہ کے پجاری ہیں اور ماس بیدیش ہو سمگ آئے گا اور ہر اوٹر پر پڑوسہ جائے گا کیا ہوگا ہے رسا سنگھ جی اور آپ دیں گے منتی جواب دیں گے وہ کیا دیں گے جب جب وہ دھرم کی حالی تو یہ بڑے گائے کے پجاری ہیں گوھو کا ماس کے بار سے آئے آیات کرنے کی کوئی ایسی پاورت میں آہاں ہے آپ کا بیدیشی جواب دیں گے وہاں پر یورپ میں سارے گائے اور سارے جانور بیمار پڑ گئے ان کا پہلے سے پہلے ان کو ان کا کاٹ کر کے ان کے یہاں مرسینے ہیں دو سا ڈھائی سا تین سا رکھنے کا ان کے پاس ہے انتظام خراب نہیں ہوگا بھائی ماس آپ کے ہاں پھیجا جائے گا آپ کہاں پر کریں گے اس کی جانت یہاں تو جانت ہونے ہی پا رہی ان کی جانت آپ کیا کریں گے یہاں کی تو جانت ہونے ہی پا رہی ملاوٹ کی وہاں کی آپ جانت کرنے گے یہاں آپ ہیں کنکورٹ کے جو کسے کے کسی بھی سیدگوں نے کیاری بیٹھیں ان کو تو پتہ ہی ہے سب کسی بھی سیدگوں نے ایک ریپورٹ دی ہے کہ بھارت بنگلہ دیس نیپال بھوٹان اور پاکستان ان کی لگاتا جمین گھٹ رہی ہے یہ بھی ایک ساتھ پہلے ساتھ سمیدن ہوئا تھا کسی بھی سیدگوں نے انہوں نے اپنے بھاتوں میں سوئی کار کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سے پچاس ارب روپے کی سالانہ چھت ہو رہی ان دیسوں اور جمین گھٹا گی اور جمین کیوں نہیں گھٹا گی کسانوں کی جمین اب جلے بناتے چلے جائیے اور پردیس بھات دیجئے پردیس کیلئے نیا سچبالائے بنائیے نیا ہائی کورٹ بنائیے راج بھمن بنائیے ہزاروں ہزاروں ایک جمین جاتی ہے کسانوں اور اس کا نتیجہ بھی ہے کہ انہیس سو چھانسٹ کے بٹوارے کے بعد ابھی تک ہریانہ کے لئے دھانی نہیں بن پائی ابھی تک لیکن بٹوارہ ہی بٹوارہ کنکی سیگ پرانت کا جب دیکھ لیا کہ کوئی بہانہ نہیں بوٹ ملنے کا تو یہی بہانہ بھڑکا ہی ہے ایسے کسان کی کسان کی قیمت پر اس تکیرانیتی کریں گے ارے تمام پردیسوں کی جو مانگے ایک کا پھر تمام ہوں گے پھر تو ایک ایک چلا بانٹ کے پردیس بنا گئے آپ پہنچ جانے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہم نہیں اور پہ عارف لگاتے کہ کیسے آئے وہ آئے کئی بار آتے ہیں کنکلوڈ کنکلوڈ کیا جا کئی بار ہاں آپ ختم کرنے جا رہے ہیں تو اس لئے آپ بہت بار بات کہہ چکے ہیں کئی بار کہ کسی سامنا گھرنا ہے سب سے زیادہ اُسرہ ہم اتنی کہہ کر کے ایک پنکلی کہہ کر کے دوسری بار جو کہیں گے کہ جب بھندہ دھرے پڑے ہیں تو کیوں حکومر رہے ہیں اور جب حکومرنے کی بات کہتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معمولی نہیں پرہامنتی دیش کے کہتے ہیں کہ یہ سب میڈیا اور بپکش ہماری سرکار کو برنام کرنے کے لئے پرچار کر رہے ہیں تو سباپتی جی ہم جاننا چاہتے ہیں کیا پرہامنتی اس گاؤں میں موقع پر گئے تھے اور عیسیٰ کا گاؤں کا نام لیا تھا ہم لوگوں نے بپکش نے جلے کا نام لیا تھا کیا وہاں پر گئے تھے کیا مکہمنتی کو لے کر کے موقع پر گئے تھے ان کو حالات کا پتا چلا اتنی سمردن ہینتا کہ موقع پر جائیں گے نہیں پرہامنتی جی اگر غلطہ ہی ثابت ہو رہا تھا ہم لوگ غلط بول رہے تھے یا میڈیا کے لئے لکھ رہا تھا تو پھر یہاں بتانا چاہیے تھے کہ ہم موقع پر اس گاؤں گئے تھے کوئی بھوکے کارنی موت ہوئی ہے لیکن اتنی سنبیدن ہینتا کار کہ اس کو سویکا کرنے کے لئے تیار نہیں اور پرہامنتی جی کو بھی بیان دینے کے لئے کیا مجبوری تھی کس نے مجبور کیا یہ ہم کو پتا نہیں لیکن مجبور کا کیا ہی ہے کسی نے اس لئے آج ہم اتنی کہنا چاہتے ہیں کہ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ بتیس کروڑ بھارت کے ایسے کسان ہیں جن کی سالانہ آمدنی سکاری آنکڑوں کے امساری ہے آٹھ ہزار سے لے کے بارہ ہزار روپیہ اور ان کے امسار اداری کا جو وی ٹیو ہے وہ حساب کی تھی کہ وی ٹیو میں کسانوں کو سمسید دین کے سال پر کوئی سندوحتہ نہیں کیا جائے یہ سکاری نے بار بار بائدہ کیا اور آج ہم آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بہت بڑا دباؤ ہے آپ پر سکار پر تو کب سے کب سباپتی جی اس انترارسی باجہ سند سے کھیتی کو بچا لیجئے اس کو بہاں نکال لیجئے اور یہ موقع اچھا ہے ایسا موقع کبھی نہیں ملے گئے اس موقع کا لاب اٹھا لیجئے بہت سارے دیس موقع کا بھنی دیس ہو جا موقع لاب اٹھا رہے ہیں لیکن ہم لاب نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم اپنے دیس کے ارد ورستہ کو بچانا چاہتے ہیں کسان کی بروادی اور آج دنیا کے جتنے ملک سمپن ہوئے وہ ہی سمپن ہیں جنہوں نے کھیتی پر دھان دیا بار بار کبھی ہمارے ساتھا پچھ کے کچھ بیتوں کو آپتی ہو جاتی ہوئے ایک بار میں نے کہا کہ چائنہ کے بارے میں ورستہ کے بارے میں ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ برستہ کیسی ہے ڈیموکیٹک ہے لوگتانتک ہے نہیں ہے الگ چیز ہے لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ساتھ ساتھ آجاد انہیں سو انہیں چاس میں کانتی ہوکے کے چائنہ نے کام شروع کیا ہم نے انہیں سا ستا دلکیا ہم آگے تھے لیکن آج آبادی اسے گھتائی ہیں ایک سے پچیس سیاہ تیس کروڑ کے آس پاس ہیں لیکن آپ سے اور آپ کی ہے سو کروڑ کے اوپر لیکن اس کی لگوہ پونے تیر گناہ اند کی پیداوار دھائی گناہ پیداوار آپ سے زیادہ ہے لیکن آبادی دھائی گناہ زیادہ نہیں ہے اور سے پہلے کھیتی پر دھان دیا اور کھیتی پر دھان دے کر کہ اب وہ دو اوپر دھان دیئے دیں اسی طرح چار سو ساڑھے چار سو سال پرانا امریکہ اس کے پاس کیا تھا کھیتی پر جوز دیا اور آج امریکہ یہ صحیح ہے کہ گئوں کے بلپر دادا بل گیا دنیا تو جتنے بھی دیشا سمپن ہیں وہ بہی دیشا سمپن ہیں جنہوں نے کھیتی پر دھان دیا جنہوں نے کسانوں پر دھان دیا اور یہ سکار کسانوں پر دھان نہیں دے رہی دھان دینا تو دور رہا کسانوں کی دشمن بن گئے اور انتر راستی باجات سنگتر اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور جگہ تو ہیں اپنے اپنے سوبوں کی بات کہیں گے لیکن آج منتیج سے میں آپ سے نبیدنے کرتا ہوں کہ اتف دیش کے کسانوں کی بھی حالت تتنی خراب ہوئی ہے جب آپ نے رانیتی دباؤ میں اور رانیت دباؤ دیا ہے وہاں پنجاب کو بھی آندھا کو سکا گرا دیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتف دیش کے کسانوں کو کم سے کم پندہ ہزار کروپے جو چھت پہنچی ہے نقصان ہوا ہے کہ اندیس ساہتہ مدد کرنی چاہیے اور ایک راستی نیتی کس کی بننا چاہیے اور آردھ کے اداری کرکی سمیچہ ہونی چاہیے کہ کھیتی کو کتا لاب کتنا فائدہ پہنچا ہے لیکن کم سے کم آپ فائدہ ہاں کیجئے اور کیمنٹ میں بھی فیصلہ لیجئے اس سدن کے اندر فیصلہ لیجئے کہ ہندوستان انتر راستی باز آسان سے چھ مہینہ کا نو سے دیکھ کرکے اپنی کھیتی کو الگ کرتا ہے یہ ہمارے سجاؤں ہیں ان سجاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں سری بی کے دیو